کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھیک میں آپ کو بہت شو بہت طاندر سناس رکھتی اللہ معاف کرے نواز شریف تھانے اچھے تھے نا بس کہ گری بھی رچ کے کھانا کھاتا تھا تو اب تب تو اللہ معاف ہی کرے جو کی چاریس کا ملتا تھا ڈیر سو کا ملتا ہے پاؤ اللہ آپ کو سوچیں نواز شریف کے ہوتے ہوئے تو بہت بہت اچھے حالات تھے بہت اچھے اب تو دوبارہ شہبان شریف صاحب کی حکومتی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ہوتے ہو رہے ہیں اب دوبارہ سے آئیں گے تو دیکھنا انشاءاللہ بھی لہو لہو ہوگا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ کا ڈیٹھا کیا کرتے ہیں آپ میں جواب کرتا ہوں کیسے چل رہے ہیں بس آپ کے سامنے یہ مشکل ہے کافی اور بات یہ ہے کہ کسی کو پی ٹی والے نون لیک کو پورا کہتے رہے ہیں نون لیک والے پی ٹی کو پورا کہتے رہے ہیں اس طرح نہیں کچھ بھی ہوئے گا خان صاحب ہی اگر الیکشن کا شیڈول آگیا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کے پاس بھی کوئی بٹن سوچ آف یا سوچ آن والی سیٹوشن نہیں ہے کہ خان صاحب جو اینا وہ سارے کوئی ٹھیک کر دیں گے ٹھیک ہے ٹائم لگے گا ہمیں بسیت عوام ایک consensus ڈیویلپ کرنا پڑے گا کہ ہم جو اینا ایک بہتری کی طرف سوچے کہ ہمیں قوم کی طرف جائیں ٹھیک ہے جس طرح یہ اوپر والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چاہے وہ پی ٹی والے ہیں چاہے وہ نون لیگ والے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپس میں مل کے بیٹھ کے ایک solution نکالنا پڑے گا اب یہ نون لیگ والے نے امران خان کو صرف اس ایک پوائنٹ کے پر اٹھایا تھا کہ وہ مہنگائی بہت زیادہ کر رہا ہے دس ماہ آگئے سال ہونے والے مارچ میں last year مارچ میں نو کانفیڈنس موی تھی اور اب پھر آگیا مارچ آگیا مارچ میں comparison کر لیں تو ہمیں لگے گا جی امران خان کا دور بہت بہتر تھا اس سے ہم بھی سے چلے جائیں گے تو ہمیں لگے گا میاں صاحب کا دور بہت بہتر تھا تو یہ بلیم گیم بلیم گیم جل رہی ہے بس ہر ایک کے اوپر تو یہ ہے کہ ایک ہمیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے ایک قوم بن کے اس کا کوئی solution سوٹ آؤٹ کرنا پڑے گا بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا ایک ٹیبل کے اوپر آکے تو تاب بھی کریں گے ٹھیک ہے جو ایک میں صحیح بندہ تھا اس کو ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی یعنی کے سوفٹ کورنر ہے امران خان کے لیے میرے میرے اندر یا میں سمجھتا ہوں میرے سے اور بھی بہت لوگ ہوں گے ٹھیک ہے اس کو سہی طرح جو اینم وہ پرفارم نہیں کرنے دیا گیا وہ آپ کو بھی بتا کس نے نہیں پرفارم کرنے دیا سب کو بتا کس نے نہیں پرفارم کرنے دیا تو یہ ہے کہ جو اینم میوچلی شاپنگ خود کرتے ہیں آپ جی کھانے پینے کی اشاہ گروسری کا ہر منتھ میں جاتا ہوں گروسری کرنے ہر منتھ پریویس منتھ سے ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایون کے ایون کے مطلب کیا نام ہے چیزیں چھوٹ ہیں کافی چیزیں چھوٹ ہیں ابھی رمزان آگیا نا تو ابھی دیکھ لے نا آپ نے کہ آپ بھی سروے کر لیں باقی بھی سارے کھڑے ہیں کہ جو قیمتیں ہوں گی وہ زیادہ پرائسز انکریز ہو جائیں گی چاہے وہ آئیل کی پرائس ہو جائے گی یا یہ جو ریکوائیڈ چیزیں افتاری کے لیے جو نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں وہی مہنگی ہو جائیں گی ابھی یہ دس بارہ دن رہ گے رمزان آنے میں آپ کو پتہ چال جائے گا چیزیں شوٹ ہونے شروع ہو جائیں گی مطلب کیا نام ہے ان کی بڑوں کی وجہ سے ہم آپس میں بس رہے ہیں